حضرت شفیق بلخی حضرت شفیق بلخی آپ ایک خاص واقعے سے متاثر ہو کر تائب ہوئے اور وہ یہ کہ جب آپ باغرز تجارت ترکی پہنچے تو وہاں کا ایک مشہور بتکدہ دیکھنے پہنچ گئے اور وہاں ایک پجاری سے فرمایا کہ تجھے قادر اور زندہ خدا کو نظر انداز کر کے ایک بے جان بت کی پوجا کرتے ہوئے ندامت نہیں ہوتی اس نے جواب دیا کہ آپ جو حضور رسک کے لیے دنیا بھر میں تجارت کرتے پھرتے ہیں اس سے ندامت نہیں ہوتی اور کیا آپ کا خالق گھر بیٹھے رسک پہنچانے پر قادر نہیں ہے یہ سن کر اسی وقت وطن لوٹے تو راستے میں کسی نے پیشہ دریافت کیا آپ نے فرمایا کہ میں تجارت کرتا ہوں اس نے تانہ دیا کہ آپ کے مقدر کا جو کچھ ہے وہ تو گھر بیٹھے بھی میسر آسکتا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید آپ خدا پر شاکر نہیں ہیں اس واقعے سے آپ اور زیادہ متاثر ہوئے اور جب گھر پہنچے تو معلوم ہوا کہ شہر کے ایک سردار کا کتہ گم ہو گیا ہے اور شبہ میں آپ کی ہمسائے کو گرفتار کر لیا گیا ہے چنانچہ آپ نے سردار کو یقین دلا کر کہ تمہارا کتہ تین دن کے اندر مل جائے گا اپنے ہمسائے کو رہا کروایا اور جس نے کتہ چوری کیا تھا وہ تیسرے دن آپ کے پاس لے کر پہنچ گیا اور آپ نے سردار کے یہاں کتہ بھی جوا کر دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی ایک مرتبہ بلخ میں قہد سالی ہو گئی اور آپ نے بازار میں ایک غلام کو بہت خوش دیکھ کر پوچھا کہ لوگ تو قہد سے برباد ہو گئے اور تو اس قدر خوش نظر آتا ہے اس نے جواب دیا کہ میرے آقا کی یہاں بہت غلہ موجود ہے اور وہ مجھے کبھی بھوکا نہ رکھے گا آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرص کیا کہ اے اللہ جب ایک غلام کو اپنے آقا پر اس قدر اعتماد ہے تو تیری ذات پر میں کیوں نہ اعتماد کروں جبکہ تُو مالک الملک ہے بس اس کے بعد آپ نے سختی کے ساتھ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی حتیٰ کہ آپ کا توقل میراج کمال تک پہنچا اور آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میرا استاد تو ایک غلام ہے آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ایک ہزار سات سو اسادزہ سے شریعت و طریقت کے علوم سے استفادہ کیا لیکن نتیجے میں یہ پتا چلا کہ خدا کی رضا صرف چار چیزوں پر منحصر ہے اول روزی کی جانب سے سکون حاصل رہنا دوئم خلوص سے پیش آنا سوئم ابلیس کو دشمن تصور کرنا چہارم توشہ آخرت جمع کرنا اور انہی چار چیزوں کے مطالق اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا ہے ایک مرتبہ حضر شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ اور حضرت ابو تراب بخشی رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ ابو یزید رحمت اللہ علیہ کی زیارت کے لیے تشریف لائے کھانے کے لیے دسترخان بچھایا گیا تو وہاں ایک نوجوان کھڑا تھا حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ نے اس نوجوان سے کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ کھانا تناول کرنے میں شامل ہو جاؤ مگر اس نوجوان نے حقائرت عامیز لہجے میں کہا کہ تمہارے فقیروں کے پاس کون سا اندہ کھانا ہے جسے میں تمہارے ساتھ شامل ہو کر کھاؤں تم تو سادہ سی روٹی کھانے لگے ہو اور اس کھانے کے لیے مجھے بلا رہے ہو اس کے جواب پر حضرت شفیق بلخی نے دوبارہ انتہائی موشفیقانہ انداز میں کہا کہ اے نوجوان جب اللہ کے بندے بلائیں تو ان کا کہنا ماننا چاہیے مگر اس نے کہا کہ تم کہا کہ اللہ کے ولی ہو جاؤ ایسے ولی اللہ میں نے کئی دیکھے ہیں تم لوگوں نے تو صرف بزرگی کا روپ بنا رکھا ہے میں آپ جیسے لوگوں کا کھانا نہیں کھاتا اس نوجوان کا گستاخی سے بھرپور جواب ان تینوں بزرگوں کو انتہائی ناگوار لگا آخر ایک آر وہ نوجوان اللہ کے بندوں کی گستاخی کرنے پر اللہ کی نظروں میں گر گیا اور اس کا انجام یہ ہوا کہ ایک سال میں وہ نامی گرامی چور بن گیا آخر ایک مرتبہ اس نے چوری کے جرب میں سزا پائی اور اس کا ایک ہاتھ کٹ دیا گیا اللہ تعالی بزرگوں کی گستاخی سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے ایک دفعہ حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ کسی بزرگ کی خانقہ میں بوسیدہ لباس پہنے ہوئے پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کو حقارت سے دیکھا لیکن آپ خاموش رہے پھر ایک مرتبہ کونے میں ڈول گر گیا تو آپ نے انہی بزرگ کے یہاں جا کر کہا کہ دعا فرما دیجئے کہ ڈول کونے سے باہر آ جائے یہ سن کر وہ بزرگ حیرت زدہ رہ گئے لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر اجازت ہو تو میں خود دعا کروں چنانچہ اجازت کے بعد جب آپ نے دعا فرمائی تو ڈول خود با خود کونے سے باہر نکل آیا یہ دیکھ کر جب ان تمام لوگوں نے آپ کی تعظیم کی تو آپ نے فرمایا کہ اپنے مریدین کو ہدایت فرما دیجئے گا کہ مسافر کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھا کریں ایک مرتبہ رات کے وقت آپ کے گھر ایک چور آ گیا لیکن جب وہ چور خالی حاج جانے لگا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے ساتھ رات عبادت کرو اور اس کا جو کچھ صلح مجھ کو ملے گا وہ میں تمہیں عطا کر دوں گا چنانچہ وہ رات بھر آپ کے ہمراہ مشغول عبادت رہا اور صبح کو جب کسی دولت مند نے بطور نظرانہ سعودی نار بھیجے تو آپ نے اس چور کو دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ تو صرف ایک شب کی عبادت کا معافضہ ہے یہ سن کر چور نے کہا کہ صدحیف میں نے آج تک اس خدا کو فاراموش کیے رکھا جس کی ایک رات کی عبادت کرنے کا یہ صلح ملتا ہے پھر توبہ کر کے آپ کے ارادت مندوں میں شامل ہو گیا اور بہت بلند مراتب حاصل کیے ایک مرتبہ کوئی بزرگ آپ کے یہاں تخریف لائے تو آپ نے ازراح مہمان نوازی اس دن ساتھ شمیں روشن کی یہ دیکھ کر ان بزرگ نے اعتراض کیا یہ تکلفات تو تصوف کے منافی ہیں آپ نے فرمایا کہ میں نے تو یہ تمام شمیں صرف خدا کے واسطے روشن کی ہیں اور اگر آپ غلط سمجھیں تو پھر ان میں سے جو شمہ خدا کے لیے روشن نہ ہو اس کو بجھا دیں یہ سن کر وہ بزرگ تمام شب شموں کو بجھانے میں مجھول رہے لیکن ایک بھی شمہ نہ بجھ سکی پھر صبح کو آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ چلو میں تمہیں قدرت کے آجائیبات کا نظارہ کرانا چاہتا ہوں چنانچہ جب آپ ایک گریے کے دروازے پر پہنچے تو وہاں ایک کافر بیٹھا ہوا تھا اور اس نے آپ کو دیکھتے ہی بہت تعظیم کے ساتھ دسترخان بچھوایا اور کھانا چن کر عرض کیا کہ آئیے ہم دونوں کھانا کھائیں آپ نے فرمایا کہ خدا کے غنیم کے ساتھ کھانا کھا سکتا ہوں یہ سن کر وہ ایمان لے آیا اور اس کے ہمراہ مزید انہتر کافر مسلمان ہو گئے اور اسی شب آپ نے خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا جو فرما رہے تھے کہ اے احمد کہ تُو نے اللہ کے لیے سات شمع روشن کی اور اس کے سلے اللہ نے تیرے ہی وسیلے سے ستر قلوب کو نور ایمانی سے منور کر دیا کم سنی میں ہی آپ نے دو طلبہ کو غیر ملک میں حصول تعلیم کے لیے آمادہ کیا لیکن والدہ کی قبر سنی کی وجہ سے ارادہ ختم کرنا پڑا اور جن طلبہ کو آپ نے آمادہ کیا تھا وہ باغرز تعلیم روانہ ہو گئے مگر آپ اس درجے غمقین ہوئے کہ قبرستان میں جا کر محض اس خیال سے گریہ وزاری کرتے تھے کہ جب میرے دونوں ساتھی حصول علم کے بعد واپس آنیں گے تو مجھے ان کے سامنے ندامت ہوا کرے گی لیکن ایک دن حضرت خضر علیہ السلام نے آ کر فرمایا کہ روزانہ اس جگہ آ کر مجھ سے تعلیم حاصل کیا کرو اور پھر انشاءاللہ کبھی کسی سے پیچھے نہیں رہو گے اس کے بعد آپ نے مسلسل تین سال تک تعلیم حاصل کر کے بہت بلند مقام حاصل کیا اور جس وقت آپ کو معلوم ہوا کہ میرے استاد حضرت خضر ہیں تو آپ کو مکمل یقین ہو گیا کہ ایسا صاحب مرتبت استاد مجھے صرف والدہ کی خدمت کی وجہ سے ملا ہے حضرت ابو بکر ورحاق رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت خضر ہفتہ باغرز ملاقات آپ کے پاس تشریف لایا کرتے اور آپ ان سے علمی بحثے کیا کرتے تھے ایک مرتبہ مجھے بھی جنگل میں اپنے ہمراہ لے گئے وہاں میں نے دیکھا کہ درخ کے سائے میں ایک سونے کا تخت بچھا ہے اور ایک نورانی شکل کے بزرگ اس پر جلوہ افروز ہیں لیکن جب ان بزرگ نے آپ کو دیکھا تو خود تعظیماً تخت سے نیچے اتر آئے اور آپ کو اس پر بٹھا دیا پھر یک کے بعد دیگرے چالیس بزرگوں کا اجتماع ہو گیا جس کے بعد آسمان سے کھانا نازل ہوا اور سب نے مل کر کھایا اس کے بعد ناجہ نے آپ نے ان بزرگ سے سوال کیا اور انہوں نے کیا جواب دیا جو میری سمجھ میں قتل نہ آ سکا پھر وہاں سے روانگی کے بعد پلک چھپکتے ہی ہم لوگ ترمس پہنچ گئے اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ تمہیں سعادت نصیب ہو گئی اور جب میں نے پوچھا کہ وہ کون سا مقام تھا اور وہ لوگ کون تھے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ مقام بنی اسرائیل تھا اور وہ بزرگ قطب مدار تھے پھر میں نے سوال کیا کہ آپ اتنی دور جا کر اس قدر اجلت کے ساتھ ترمس کیسے پہنچ گئے تو فرمایا کہ یہ ایک راز ہے موسیقی